اللہ الرحمن الرحیم جن کو مختلف ملکوں میں بین بھی کر دیا کیا ہے ان کتوں کی لسٹ میں پانچوے نمبر پر آتے ہیں کوکیشین شیفرڈ یہ بریڈ رشیا اور اس کے ہاسپاس کے ممالک جیسے کہ آرمینیا، آرزربائیجان وغیرہ میں پائے جاتے ہیں اور ایک بالک کتے کی ہائٹ 20 انچ سے 30 انچ کے درمیان اور اس کا وزن 200 پونڈ تک ہو سکتا ہے اس بریڈ کو بچپن میں ہی ٹرننگ دینا لازمی ہوتا ہے ورنہ یہ بڑے ہو کر اپنے ہی مالک کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس بریڈ کے کتوں کو جانروں کی حفاظت کے لیے پالا جاتا تھا جو بھیر، بکریوں اور دوسرے پالتو جانروں کی حفاظت کرتے تھے اسی طرح نمبر فور پر آتا ہے تبتین مستیف ان کتوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں لائن ڈاگز بھی کہا جاتا ہے ان کا وزن 50 سے 90 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے اور ان کی انچائی دو سے چار فٹ تک ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً چودہ سال تک زندہ رہتے ہیں بہت سارا طاقتور ہونے کی بنا پر ان کو بھیڑیوں کی حفاظت کے لیے پالا جاتا تھا یہ دنیا کا سب سے مہنگا کتا ہے اور ان کے بچوں کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوتی ہے اور اسی طرح دوستو نمبر ثری پر ہے والف ہائی بریڈ یہ بریڈ بھیڑیے اور کتے کے کروس سے پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی بہت سی عداد بیڑیوں جیسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو گھر پر پالنا بہت خطرناک ساپت ہو سکتا ہے یہ اتنے گسے والے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے مالک پر بھی بڑھت پڑتے ہیں اور اس کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں اس نسل کے کتوں کو یورپ میں پالنے پر سخت پابندی ہے اسی طرح نمبر ٹو پر ہے روٹ ویلر اپنے مالک پر اٹیک کرنے والے کتوں میں روٹ ویلر کا نام سب سے پہلے آتا ہے اس بریڈ کے کتے دیکھنے میں بہت محسوم نظر آتے ہیں لیکن اصل میں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ انسانی امباد کی وجہ بننے میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں انسانوں پر حملہ کرنے کے 74 فیصد کیسز اور ویلر اور پٹبل کتے کی وجہ سے ہوتے ہیں انہیں پالنے کے لئے خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ یہ اپنے ہی مالک کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ زیادہ اونچے تو نہیں ہوتے لیکن وزن میں بھاری ضرور ہوتے ہیں ان کے جبڑے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ان کتوں کے کاٹنے سے امریکہ میں پچپن لوگوں کی جان جا چکی ہے اور اسی طرح نمبر ون پر ہے پٹبل یہ دنیا کی سب سے خطرناک قسم کے کتے ہیں ان کا وزن تقریباً تیس کلو گرام اور ہائٹ تقریباً پچاس سینٹی میٹر کا گھوتی ہے پرانے زمانے سے ہی اس کتے کی بریڈ کو خطرناک لڑائی والے کتوں کی بریڈ کے طور پر پالا جا رہا ہے خوفناک اور جان لیوہ ہونے کی بنا پر کئی ملکوں کی کریمنلز نے ان کو اپنے ساتھ بھی کریمنل بنا لیا تھا اور پھر ان سے لوگوں پر حملہ کروا کے انہیں مارنے کی کوشش بھی کرتے تھے ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں ابھی تک پٹبل کی وجہ سے 297 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے جو کہ کسی بھی ڈاگ بریڈ میں ابھی تک سب سے زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس ڈاگ بریڈ کو کئی ملکوں میں پالنے پر سخت پبندی آئیت کی گئی ہے جی یہ وہ پانچ اقسام ہیں جو اس دنیا میں پائے جانے والے کتوں کی بریڈ کی سب سے خطرناک قسمیں ہیں اس دنیا میں بہت سی مخلوقات پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ انسانوں کے لئے فائدہ مند اور کچھ نقصان دے ثابت ہوتی ہیں ہماری مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں